ودایاً إلى اللہ بِإذنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا سب سے پہلے آج چونکہ ہمارے اور آپ کے پانچویں امام امام محمد باقر علیہ السلام کی ولادت کی تاریخ ہے میں اس بابرکت اور پرمسررت موقع پر آپ سبھی حضرات کی خدمت میں حد تبریق ارز کرتا ہوں اور آپ سبھی کی جانب سے تمام شعیان جہان علماء مراجع بالخصوص وارث حقیقی ایمہ علیہ السلام امام زمانہ عجلاللہ تعالی فردہ الشریف کی خدمت میں حد تبریق ارز کرتا ہوں اور اس مولود بابرکت کے طفیل میں خدا کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں خداوند علم جہاں کہیں بھی شعیان حیدر کروار بیمار ہیں انہیں شفاء کامل و عاجل عطا فرمائے جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے سلسلہ بحث جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے تاقیبات نماز صبح کی مختصر سی شرحہ کل ہم نے آپ کی خدمت میں جو آخری جملہ عرض کیا تھا حسبی الرازقو من المرزوقین اس کے بعد والے مرحلے میں ایک نمازی صبح نماز کے بعد جو عیمہ علیہ السلام بالخصوص آٹھوے امام کی تعلیم دی ہوئی دعا میں خدا سے یہ چاہتا ہے حسبی اللہ رب العالمین میرے لئے وہ خدا کافی ہے جو عالمین کا پروردگار ہے تو اب عالمین کی کوئی حد نہیں ہے کہ ایک دنیا ہے دو دنیا ہے کئی دنیا ہے عالمین انسانوں کی دنیا ہے جانداروں کی دنیا ہے بے جانوں کی دنیا ہے کچھ بھی اس میں معین نہیں ہے عالمین یعنی ہر ہر چیز پر ہر ایک چیز پر خدا کی قدرت ہے اور ہر جاندار چیز کا پالنے والا اور ہر بے جان چیز کو نمو دینے والا وہی خداوند عالم ہے تو عالمین کی کوئی حد نہیں ہے کہ کب سے وہ تھا کب سے یہ دنیا بنی ہوئی ہے اور کب سے خداوند عالم رازق ہے وہ مشہور روایت ہے کہ جبرائیل علیہ السلام ایک مرتبہ مولا کائنات پیغمبر اسلام کی خدمت میں حاضر تھے اللہ کے رسول کے پاس حضرت جبرائیل آئے تو جبرائیل سے سوال کیا کس نے پیغمبر اسلام نے کہ یا جبرائیل آپ کی ولادت کب ہوئی کیا آپ کو معلوم ہے تو جبرائیل نے کہا بہرحال کوئی نرسی نپی آر تو تھا نہیں کہ ان کو لکھنا پڑے سرٹیفیکٹ وغیرہ ان کو بنانی پڑے تو جبرائیل کہتے ہیں مجھے تو میری اپنی تاریخ کوئی یاد نہیں ہے لیکن ایک چیز کا علم مجھے ہے آپ اسی سے میری عمر کا اندازہ لگا سکتے ہیں میں عالمین کی بات کر رہا ہوں تو کہا اچھا بتائیے کیا ہے آپ کیسے ہم آپ کے عمر کا اندازہ لگا سکتے ہیں تو جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ ایک ستارہ ہے جو تیس ہزار سال میں ایک مرتبہ نمودار ہوتا ہے اور اب تک میں تیس ہزار مرتبہ دیکھ چکا ہوں ہے نا تو اتنی زیادہ بہرحال تو کب سے خداوند عالم ہے نا کتنی مخلوقات کا رازق ہے تو انسان دعا کر رہا ہے تو یہی کہہ رہا ہے کہ حسبی اللہ رب العالمین جو عالمین کا پروردگار ہے وہی میرے لئے کافی ہے میں اگر وہ ہمارا ہو جاتا ہے تو پھر ہم دوسروں کے محتاج نہیں ہوتے پھر اگلا جملہ ہے حسبی من ہوا حسبی وہی میرے لئے کافی ہے جو ہر ایک کے لئے کافی ہوتا ہے صرف اور صرف پروردگار ہی اللہ ہی میرے لئے کافی ہے کس چیز کے لئے ہر طرح کے شر سے محفوظ رکھنے کے لئے ہر طرح کے برائی اور دشمنوں کے ناکام منصوبوں سے بچانے کے لئے وہی پروردگار کافی ہے ہے نا جب وہ انسان کا بندے کا ہو جائے تو پھر آپ کو تاریخ میں بہت سارے نمونے مل جائیں گے کہ دنیا نے اپنی آخری کوشش کر کے تلاش کر کے حضرت ابراہیم کو آگ میں پھینکا یہ دنیا والوں کا منصوبہ تھا لیکن خدا حضرت ابراہیم کے ساتھ تھا تو اسی آگ کو گلزار بنا دیا پوری دنیا مل کر اپنے گھر والے خاص بھائی سمیت حضرت یوسف کو ایک چاہ میں ایک کونے میں پھینک دیتے ہیں یہ دنیا والوں کی آخری کوشش ہے لیکن خدا ان کو چاہ سے نکال کر شاہ بنا دیتا ہے ہے نا کوئن سے نکال کر بادشاہ بنا دیتا ہے یہ خدا کی قدرت ہے ہی نا دنیا والوں کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ بہرحال وہ بچانے کے لیے ستر ہزار بچوں کو اپنی حکومت کو بچانے کے لیے قتل کیا جاتا ہے لیکن خدا حضرت موسیٰ کے ساتھ رہا تو پھر اسی کے دربار میں اسی کی حکومت میں پروان چڑھاتا ہے پھر اس کی ہلاکت کا سبب بھی اسی کو بناتا ہے خدا وند عالم تو بس کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جہاں دنیا کی قدرت کا اختتام ہوتا ہے وہاں سے خدا کی کرم کی ابتداء ہوتی ہے ہے نا دنیا کے فیصلے اور ہوتے ہیں قدرت کے فیصلے اور ہوتے ہیں تو حسبی من ہوا حسبی وہ چاہے گا تو ایک پیغمبر اپنے ایک نوجوان بیٹے کے گلے پہ چھری رکھیں گے امتحان کے لیے لیکن وہ چاہتا ہے تو پھر اس کی جگہ پر ایک جانور کو بھیج کے اپنے پیغمبر کی حفاظت کر لیتا ہے تو آٹوے امام اس دعا کی تعلیم دے رہے ہیں کہ تمہیں دنیا کے منصوبوں سے دنیا کے دشمنوں سے تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے تم خدا کو پکارو خدا کو اپنا بنانے کی کوشش کرو جب خدا تمہارا ہو جائے گا تو پھر دنیا کی کوئی بھی طاقت تمہارا کچھ بگاڑ نہیں سکتی کسی بھی مسئلے میں چاہے ہمارا وہ رزق کا مسئلہ ہو ہم سمجھتے ہیں کہ فلان کمپنی میں ہم کام کرتے ہیں تو کمپنی کا اونر ہمارا رازق ہے ایسا ہرگز بھی نہیں ہے جب وہ کمپنی کا اونر نہیں تھا تب بھی دنیا والوں کو خدا رزق دے رہا تھا اور جب وہ نہیں رہے گا تب بھی دنیا والوں کو رزق خدا وند عالم دے گا تو ہمارے لئے کیا ہے تعلیم دی جا رہی ہے یہ کہو کہ حسبی من ہوا حسبی وہی ہمارے لئے کافی ہے جو اگر وہ کسی کا ہو جائے تو ہر ایک کے لئے وہی کافی ہے ہمیں نہ رزق اسے گھبرانے کی ضرورت ہے اچھا ایک داستان ہے سید ابو حسن اسفہانی بہت بڑے مرجع تقلید بہت ہی بزرگ عالم دین استاد مسعود عالی اس وقت کے ایران کے مشہور خطبہ میں سے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر میں ان کی کرامتوں کو گنانے لگوں گا تو ایک دو گھنٹے آرام سے میں صرف ان کی چھوٹی سے دیکھیں کتنا ہمارا خیال ہمارے وقت کا امام کرتا ہے اور کیسا خدا ہمارے ساتھ ہے کتنا رحیم و کریم خدا ہمارے ساتھ ہے سید ابو حسن اسفہانی یہ کہتے ہیں کہ 12 سال کی میری عمر تھی میرے دل میں ایک شوق پیدا ہوا کہ میں جاؤں دینی تعلیم حاصل کروں حالانکہ یہ دینی اور دنیا ہم نے اسے ڈیوائیڈ کیا ہے اب پانچویں امام کی ولادت کی تاریخ ہے آپ دیکھیں جب یہ مکتب چلا رہے تھے تو کبھی انہوں نے ڈیوائیڈ نہیں کیا کہ یہ دنیا علم ہے یہ دینی علم ہے جو بھی آتا تھا امام اسے تعلیم دیتے تھے کبھی یہ نہیں کہا دنیا والے ہیں تو یہ دینی تعلیم ہے تو اس کا ایک ادارہ الگ ہو جائے جہاں جابر ابن حیان کیمسٹری کے لئے آتے تھے وہی پر زرارہ ابن مسلم آتے تھے محمد ابن مسلم آتے تھے زرارہ بن آیون آتے تھے حشام بن حکم آتے تھے بہت سارے جو دوسرے علوم سے فیضیاب ہوتے تھے یہ بہرحال دشمنوں کی سازش ہے کہ جو دینی اور دنیاوی علوم کے حساب سے ڈیوائیڈ کیا تھا کہ دینی علم کے مرتبے کو کم کیا جائے دنیاوی علوم کے لئے پانچ سال پڑھنے والے کے لئے ایک لاکھ تنخواہ ہوتی ہے بیس سال حوزے میں پڑھنے والے طالب علم کے لئے چھے ہزار آج بھی تنخواہ ہے یہ مرتبے کو مقام کو گھٹانے کے لئے دنیا کی ایک سازش تھی جو علم کے حصے کر دیئے ورنہ ہر علم جو علم دین ہی ہے اور اگر انسان چاہے تو ہر علم کے ذریعے سے دنیا میں بھی صحیح استعمال علم کا کر سکتا ہے بہرحال تو سید ابو حسن اسفہانی وہ کہتے ہیں کہ بارہ سال کی عمرے میں مجھے بہت شوق ہوا کہ میں بھی جاؤں کچھ احادیث سیکھوں اور ممبر پہ آؤ لوگوں کے لئے اچھے احادیث اخلاقی احادیث بیان کروں احکام بیان کروں ایک بہت شوق ہوا تو میں میرے والد بزرگوار کے پاس گیا اور بار بار میں یہ کہتا رہا کہ ابباجان مجھے علم دین حاصل کرنا ہے آپ مجھے اجازت دیجئے تو اسفہان کا بڑا مدرسہ یہ اسفہان سے تھوڑا دور ایک دیہات میں رہتے تھے تو کہتے ہیں کہ میں شہر جاؤں گا وہاں دینی تعلیم حاصل کروں گا تو پہلے ہی سے ان کے باپ نے کہا وہاں جاؤگے تو تم بھوکے مر جاؤگے کتنے ایسے طالب علم ہیں جو بھوک سے مارے جاتے ہیں ان کے لئے کھانے کے لئے کھانا نہیں ہے کپڑے کے لئے کپڑا نہیں پہننے کے لئے تم وہاں بارہ سال کی عمر میں جاؤگے شہر میں تمہارا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے تم پریشان ہو جاؤگے بھوکے مر جاؤگے مج جو راضی نہیں تھے لیکن کسی طریقے سے یہ کہتے ہیں کہ ایک بار دو بار تین بار نہیں مسلسل میں اپنے باپ کے پیر پکڑتا رہا کہ مجھے طالب علم بننا ہے مجھے دین علم حاصل کرنا ہے مجھے اجازت دیجئے آخر کار بارہ سال کی عمر میں میرے والد نے مجھے اجازت دی میں اسفہان گیا مدرسے میں پڑھنے کے لئے دو چار مہینے گزرے تھے کہ سردی کا موسم آگیا شدید سردی اور ایران کی برف گرنے والی سردی جس میں انسان کی ہڈیاں اندر سے جلنے لگتی ہیں اگر صحیح احتمام نہ ہو تو بہت ہی مشکل ہے اسی سردی میں تو بہت سردی تھی شہریہ بھی اتنا زیادہ نہیں تھا کہ یہ سارا احتمام کر سکیں تو کہتے ہیں کہ ایسے حالت میرے اوپر آگئے بارہ سال کی عمر ہے بہت بڑی عمر بھی نہیں ہے تو کہتے ہیں سردی کے موسم میں کمرے میں جلانے کے لیے چراغ بھی میرے پاس نہیں تھا شما بھی ختم ہو گئی کوئیلہ خرید کے گرمی کا سامان فراہم کرنے کے لیے میرے پینے کے بعد باپ ہے بہرحال باپ تو باپ ہوتا ہے چار پانچ مہنے کے بعد دیکھنے کے لیے آگئے کہ میرے بیٹے کی کیا حالت ہے جب وہ آئے ہیں تو رات کی تاریکی میں پہنچے ہیں کیا دیکھا کہ بیٹے کے کمرے میں نہ صحیح سے روشنی کا انتظام ہے نہ بھئی تو تم یہ دیکھ رہے ہو میں نے کہ تم بھوکے مر جاؤ جلدی اپنا سامان پیک کرو کہ ہمیں یہاں سے نکل نہ ہے اب ایک لمحہ بھی رہنے کے لیے میں تمہیں یہاں راضی نہیں ہوں یہاں سے جلدی میرے ساتھ نکلو تو یہ کہتے ہیں کہ میں تو بڑے شوق سے نکلا تھا اللہ اکبر میں بہت ہی بڑے شوق سے نکلا تھا کہ مجھے درس حاصل کرنا ہے تو ایک مرتبہ میں نے کہا بابا آپ تھوڑی دیر انتظار کیجئے میں اندر ہجرے کے اندر جاتا ہوں اور واپس انشاءاللہ آ جاؤں گا تو یہ ہجرے کے اندر ایک نا نہ دیں کہ تمہارا کوئی نہیں ہے پوچھنے والا تمہارا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے تم لا وارث ہو دنیا کے ان تانوں سے بچنے کے لئے مولا آپ مجھے کچھ کیجئے تو یہ کہتے ہیں کہ یہ توصل میں نے دو منٹ کے اندر اندر وقت کے امام کو پکارا پھر میرے والد کے ساتھ گفتگو میں مشغول ہو گیا تو اچانک مدرسے کے دروازے دقل باپ کرنے کی آواز آئی کسی نے دروازہ کھٹ کھٹ آیا مدرسے کا نگہ بان جاتا ہے دروازہ کھولتا ہے بہت دیر ان سے گفتگو کرتا ہے پھر واپس آنے کے بات کہتا ہے اے ابو حسن اسفحانی کوئی آیا ہے تم سے ملنے کے لئے تو یہ کہتے ہیں کہ اسفحان میں تو ہمارا کوئی نہیں ہے اسفحان کے بہت باہر رہتے ہیں میں درتے دروازے کے پاس گیا تو میں نے دیکھا کہ ایک نورانی شخص کھڑا ہوا ہے تو دروازہ کھولا اور دروازہ کھولنے کے بعد وہ کہتا ہے کہ تم سے استعمال کیوں نہیں کرتے پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ یہ تھوڑا سا پیسہ ہے لے لو اس سے گرمی کے انتظام کے لئے کوئی خریدنے کے لئے تمہارے لئے یہ پیسہ ہے اور اسی سے تم کھانے پینے کا انتظام کرو اور اس پیسے سے تمہارا مہمان جو آیا ہے ان کی خاطرداری اور آنے کے بعد سارا ماجرہ سناتے ہیں تو باپ سمجھ جاتے ہیں کہ آنے والا کون تھا بچے کے قدموں میں گر جاتے ہیں اور گلے لگاتے ہیں کہتے ہیں بیٹا مجھے معاف کر دینا کہ میں نے بہت غلط الفاظ تمہارے لئے استعمال کیے وہ آنے والا کوئی اور نہیں تھا وہ آنے والا ہمارا اور تمہارا وقت کا امام تھا کہ جس نے مجھے ایک درس ہوا حسبی خدا اگر کسی کا ہو جائے تو خدا کی ایک نظر کرم ہو جائے تو وہ اپنے ولی خاص کے ذریعے سے کسی کی بھی مدد کر سکتا ہے کسی کو بھی ظلیل و خار ہونے سے بچا سکتا ہے خدا وندعلم کی بارگاہ ہمیں دعا ہے محمد و آل محمد کے صدقے میں ہمیں واجبات کے ساتھ ساتھ مستحبات پر بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے و آخر دعوانا عن الحمدللہ رب العالمین و صل اللہ علی سیدنا محمد و آلہ الطاہرین اللہم صل علی محمد و آلہ محمد و عجل